بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین مسلمانوں کی تاریخ فتوحات کی ایک ایسی داستان ہے جہاں دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی مسلمان فاتح اسلامی پرچم گاڑ کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھتا نظر آتا ہے اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی تاریخ میں قائم ہونے والی دس بڑی مسلم سلطنتیں یا خلافتیں ہیں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ عادل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص تاریخ اسلام اور بلوموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نمبر ایک خلافت راشدہ ناظرین آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا اہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے اس اہد کی مجموعی مدت تیس سال ہے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولین اور علی کرم اللہ وجہ الكریم آخری خلیفہ ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی خلافت کے چھے ماہ خلافت علی کرم اللہ وجہ الكریم میں شمار ہوتے ہیں جیسا کہ جمہور اسلاف کی رائے ہے اس اہد کی نمائی ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت خلافت راشدہ کے اروج کا زمانہ تھا اور بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی پرچم لہرائے جاتا تھا جو اس دور کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی نمبر دو اموی سلطنت ناظرین بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولتمند قبیلہ تھا اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً ایک صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام اروج پر پہنچایا خلافت امویہ کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف سپین تک پھیلی ہوئی تھی البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل سپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا جہاں 1492 تک اموی سلطنت قائم رہی نمبر تین خلافت اباسیہ ناظرین خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت اباسیہ ہے خاندان اباسیہ کے دو بھائیوں السفاح اور ابو جعفر المنصور نے خلافت قائم کی جس کا قیام سات سو پچاس عیسوی بمطابق ایک سو بتیس ہجری میں عمل میں آیا اور بارہ سو اٹھاون عیسوی بمطابق چھ سو چھپن ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاسد کے اصول کے لیے جدوجہد کی اور بلاخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آگئی نظرین سلطنت فاطمیہ یا خلافت فاطمیہ خلافت اباسیہ کے خاتمے کے بعد دو سو ستانوے ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر قیروان میں قائم ہوئی بعض مورخین کے مطابق اس سلطنت کا بانی عبید اللہ مہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھا بعض محققین کو اس بات سے اختلاف بھی ہے نظرین اسی لیے اسے سلطنت فاطمیہ کہا جاتا ہے عبید اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہوئے نمبر پانچ ایوبی سلطنت نظرین ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی جس نے بارویں اور تیرویں صدی میں مصر، شام، یمن، دیار باکر، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس اور شمالی عراق پر حکومت کی ایوبی سلطنت کے بانی سلطان سلاہ الدین ایوبی تھے جن کے چچا شیرکو نے زنگی سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سلار کی حیثیت سے گیارہ سو انتر عیسوی میں مصر فتح کیا تھا اس سلطنت کا نام شیرکو کے بھائی اور سلاہ الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی سلطنت پڑا سلطان سلاہ الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا اور گیارہ سو چوہتر عیسوی میں نور الدین کے انتقال کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے شام کو بھی اپنی کلم روح میں شامل کر لیا سلاہ الدین سلیبی جنگوں کے دوران گیارہ سو ستاسی عیسوی کی جنگ میں سلیبیوں کو عظیم ترین شکست فتح بیت المقدس اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تیسری سلیبی جنگ میں فتح کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے نمبر چھے مملوک سلطنت ناظرین سلطنت مملوک آل محمد علی سے قبل آخری آزاد مصر ترک ریاست تھی مملوک کرون وستہ میں مسلم خلفاء اور ایوبی سلطین کے لیے خدمات انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست اسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کی جن میں طاقتور ترین مصر میں بارہ سو پچاس عیسوی سے پندرہ سو سترہ عیسوی تک قائم مملوک سلطنت تھی بارہ سو چھے عیسوی میں ہندوستان میں مسلم افواج کے مملوک کمانڈر قطب الدین ایبگ خود کو سلطان قرار دیتے ہوئے پہلے آزاد سلطان ہند بن گئے اور خاندان غلامہ کی بادشاہت کی بنیاد رکھی جو بارہ سو نوے عیسوی تک قائم رہی نمبر ساتھ تیموری سلطنت ناظرین تاریخ میں دو سلطنتیں تیموری سلطنت کہلاتی ہیں جن میں سے پہلی امیر تیمور نے وستیشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے قائم کی جبکہ دوسری زہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے قائم کی اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا وہ دریائے جیہوں کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں تیرہ سو چھتیس عیسوی میں پیدا ہوا وہ ایک اچھا سپاہی اور بےمثل سپہ سالار تھا وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد سال تیرہ سو چھا سٹھ عیسوی میں بلخ میں تخت نشی ہوا نمبر آٹھ سلجوک سلطنت ناظرین سلجوکی سلطنت گیارویں تا چودویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وستہ اور وستیشیہ میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلن اور غوز ترک تھے مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ دولت اباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بہیرہ متوسط اور دوسری جانب ادن سے لے کر خوارزم و بخارہ تک پھیلی ہوئی تھی ان کا اہد تاریخ اسلام کا آخری اہد زنی کہلاتا ہے اسی لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر سلیبی جنگیں مسلطقی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدسترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا نمبر نو سلطنت عثمانیہ ناظرین سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جسے عثمانی ترک زبان میں عثمانلی ڈیویلٹی یعنی دولت عالیہ عثمانیہ کہا جاتا ہے سن 1299 عیسوی سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے اور جس کی بنیاد عثمان اول نے رکھی تھی اپنے عروج کے زمانے میں سولویں اور سترمی صدی میں سلطنت عثمانیہ تین برعازموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا اس عظیم ترین سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر مشرق میں بہیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیا اور کریمیا موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی ناظرین مالدووہ پرانسلوانیہ اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے انتیس صوبے تھے سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت تھی جس کا خاتمہ انیس سو بائس میں ہوا ناظرین مغلیہ سلطنت پندرہ سو چھبیس سے اٹھارہ سو ستاسی تک برے سغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد زہیر الدین محمد بابر نے پندرہ سو چھبیس میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودی کو شکست دے کر رکھی تھی مغلیہ سلطنت اپنے اروج میں تقریباً پورے برے سغیر پر حکومت کرتی تھی یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دورہ تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برے سغیر پر انگریز قابض ہو گئے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو